اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ شاید کوئی یہ گمان کرے کہ خدا نے غدیر سے زیادہ بھی کسی اور دن کو محترم قرار دیا ہے نہیں خدا کے قسم نہیں یہ وہ امام میں جس کا لقبی صادق ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہی گمان کرتا تو وہ اپنے گمان حق نہیں ہے اس دن سے زیادہ کوئی دن خدا کے نزدیک محترم نہیں اور روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ قیامت کے دن چار دنوں کو دلہنوں کی طرح سے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے چار دنوں لیکن قیامت کے دن ہر تمام حقیقتیں ایک زندہ وجود کی معنی موجود ہوں تو ہر چیز وہاں پر زندہ ہو جائے ان چار دنوں کو دلہن کی معنی پارگاہ خداوندی میں قیامت کے روز پیش کیا جائے جس میں سے ایک تو عید الفطر ہے ایک عید قربان والا دن ہے ایک روز جمعہ ہے جس کو روایت میں اس کو بھی عید کا خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے اور ایک ہے عید غدیر اور ان تمام دنوں میں عید غدیر کی حیثیت ایسی ہے جیسے ستانوں کے جھرمت میں چاند ہوا کرتا ہے تو بہن حال